بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بصدقاء محمد و عالی محمد خیر و آفیہ سے ہوں گے ہمیشہ آپ کے لئے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علی مصفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اکیس مارچ ہے گیارہ ربیو سانی ہے پیر کا روز ہے تمام معاملات مسلموں مسلمات کو نوروز کی مبارک بات دیں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد کے خیر اور آفیہ سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پر بردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و علی محمد دعا اور زیارت پر موندی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارد ولاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارك في الالهی ولم يظاهر في الوحدانی جلت الالسن عن غایت سفته والعقول عن قنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وااخره وجع اللهم اینی استغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم افي به واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه او في عرضه او في ماله او في اهله وولده او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وذاقا وسعي عن ردها اليه والتحل لمنه فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة الى ارادته ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة انه لا تنقسك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنين نعمتين منك الثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سواه زيارة of امام حسن and Imam Hussain on Monday زيارة of امام حسن السلام عليك يبن رسولي رب العالمين السلام عليك يبن أمير المؤمنين السلام عليك يبن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك يا حبيب 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 الله السلام علیکہ ایہا الطاہر الزکی السلام علیکہ ایہا التقی نقی السلام علیکہ ایہا الحق الحقیق السلام علیکہ ایہا الشہید الصدیق السلام علیکہ ایہا ایہا محمد الحسن بن علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ زیارت اف امام حسین علیکہ السلام السلام علیکہ ایہا بنا رسول اللہ السلام علیکہ ایہا امیر المؤمنین السلام علیکہ ایہا سیدتی نساء العالمین اشهد انکہ اقمت الصلاة وآتيت الزکاة وآمرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا وجاهدت في اللہ حق جهاده حتى اتاک اليقین فعليک السلام منی ما بقیت وبقی اللیل والنهار وعلى آل بیتک الطیبین الطاهرین انا يا مولا يا مولا لکا ولآل بیتک سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله اعداءكم من الاولین والآخرین وانا ابرأ الى الله تعالى منهم يا مولا يا أبا محمد يا مولا يا أبا عبدالله هذا يوم الاثنین وهو يومكما وباسمكما وانا فيه ضيفكما فاضيفاني واحسن ضيافتي فنعما من استضيف به انتما وانا فيه من جواركما فاجيراني فانكما مأموراني بالضيافة والاجارة فصلى الله عليكما وآلكم الطیبین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اے وفا لے کے ہوا گلشن فردوس سے چل اے نظر مردم شب دیدہ کے چنگل سے نکل اے خیرت منزل تقدیس و طہارت ہے سمل اے عقید تیری عقیدت کا ملے گا تجھ پھل فکر نار شتنا کر کے سفر آئی ہے مولا باس کی شادی کی خبر آئی ہے وہ محبت تھی وہ چاہت تھی وہ الفت تھی وہ پیا یہ فدہ بھائیوں پہ بھائی بھی سب ان پہ نسا علی اظہار خدا ہے یہ علی کا اظہار اپنی بہنوں کے لیے بن گئے کلمے کا حسار چاہاں بینوں نے کے گھر میں یہ اجالہ دے گے شیر سے بھائی کی پیشانی پہ سہرا دیکھیں شیر سے بھائی کی پیشانی پہ سہرا دیکھیں یہ جمی وہ ہے کہ بندھنے کو ہے جس پر سہرا چھوکے پیشانی کو ہوگا وہ منور سہرا جسے کہلائے گا سو رج کے برابر سہرا گھر میں ہے در کے ہے انوار کا مظہر سہرا سہر اسرب میں جو آثار نظر آتے ہیں آج یوسف بھی خریدار نظر آتے ہیں آج یوسف بھی خریدار نظر آتے ہیں سر پہ عباس کے شبر نے امامہ باندھا یہ امامہ ہی تھا غازی کے لیے تانج وفا دوش عباس پہ شابیر نے جب ڈالی ابا یہ ابا وہ ٹھیکے جو بن گئی بہنوں کی ردہ کیوں نہ وہ ناز کرے جس کو سجائیں شابیر ہے خوشاں وہ کی جسے دھولا برائیں شابیر ہے خوشاں وہ کی جسے دھولا برائیں شابیر جی ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا اور منقبت پیش کی گئی امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن بھی بہترین گزر رہا ہوگا پوشاں دید کہتی ہوں میں آپ کی میسپان سہر حسین اور آپ کا پروگرام صبح ہدایت امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل اللہ تعالیٰ بستقہ محمد وعالی محمد خیر و وافت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں ناظرین آج منڈے کا دن ہے اور مارچ کی اکیس تاریخ ہے اور جب منڈے کا دن آتا ہے ایک برینڈ نیو ویک کا آغاز ہوتا ہے اور ظاہر ہے چونکہ نہ صرف یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ دو چھٹیاں منانے کے بعد جو ہے وہ تازہ دم انسان کو فیل کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑی سی سستی بھی چھائی ہوتی ہے کیونکہ دو چھٹیوں کے بعد دوبارہ کام پر جانا دوبارہ سکولز پر جانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن جب منڈے کا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بالکل صحیح ہو جاتا ہے ایک روٹین میں آ جاتے ہیں اور پھر دن جو ہے ہفتے کی وہ تیزی سے گزرنے لگتے ہیں اور ناظرین کے ساتھ ساتھ آپ کو موسم کے بارے بتاتی جاؤں کہ آج آورال جو ہے وہ موسم بہت عبر آلود رہے گا بادل گہرے چھائے رہیں گے اور کبھی کبھی جو ہیں وہ سری سپلز بھی ہوں گے لیکن موصلی جو فوکاسٹ ہے موسم کے لیے وہ یہ ہے کہ بادل گہرے گہرے چھائے رہیں گے بہت ہی ہلکی آ آ آ بارش ہونے کبھی امکان ہیں لیکن بیسکلی یو ہے وہ موسم سرا دن خوش کر رہے گا صرف ٹونٹی پرسنٹ آ آ آ امکان ہیں کہ بارش ہوگی اور اس کے علاوہ جو آ ایورج درجہ ہرارت ہے وہ ساتھ سے آٹھ آ ڈگری سینٹ اگریو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور تمام دن میں بھی اس طرح ہی رہنے کی توقع ہے آزان بات کریں گے ہم اللہ تعالی کی آآ آ Audio نعمتوں سے ہم نے بہت سارے آ آ توٹکوں کا اور بہت ساری جو ٹپس ہیں ان کا ہم نے ذکر کرتے رہے ہیں فائدہ اٹھایا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہیں اور بیش شک صحیح فرمایا گیا صلی اللہ الرحمن میں کہ تم رب نے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے ہم نعمتوں کا شمار اگر کرنے کے لیے ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے اس قدر نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہے دے دیتا ہے اور ہم نے کبھی ان کو اپنی لس میں شمار ہی نہیں کیا کیونکہ شاید ہم نے ان کو مانگا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہئے ہر وقت شکر گزار رہنا چاہئے کہ اس نے ہم پر اتنی ساری نعمتیں ہیں جو نازل کی ہیں جن کے بغیر شاید ہماری زندگی زندگی نہ ہوتی اتھی طرح انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی خجور بھی ہے جیسے زیتون اور انگور اور انار کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں کیا گیا اس طرح خجور کا ذکر جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے خجور کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ پھل جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے ناظرین خجور کا استعمال دنیا میں دنیا بھر میں مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے اہم اور بنیادی شیع کے طور پر کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب مسلمان اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بالخصوص رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت تمام مسلم مالک میں جو ہے وہ نمائی طور پر اجا کر ہو جایا کرتی ہے اور مسلم گھرانوں میں افطاری کے وقت کوئی ایسا دسترخوان دیکھنے میں نہیں آتا جہاں خجور موجود نہ ہو اور اس کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں بیس سے زیادہ جگہوں پر جبکہ کئی احادیث مبارکہ میں خجور اور اس کے درخت کا تذکرہ ملتا ہے خجور کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یا ہم خجور کیسا فروڑ ہے جس کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے رمضان کا خیال آتا ہے اور رمضان کا جو دسترخوان ہے اور افطاری کا جو آغاز ہے وہ خجور کے وغیر ہمارے ہاں جو ہے وہ تقریباً نممکن تصور کیا جاتا ہے خجور کو ناظرین خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے یعنی خوشی کی موقع پر اس پھل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس لئے اس کو منصوب کیا جاتا ہے خوشی کے پھل سے یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہی اسے بطور میٹھے استعمال کرنے کا رواج عام تھا آج پھر آپ دیکھیں بہت ساری ڈشیز میں جو ہے وہ خجور ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بہت ہی مذہدار اور فرحت انگیز جسے کہتے ہیں ڈشیز ہوتی ہیں اسی طرح اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خجور کا میٹھے سمجھا جاتا ہے اور اس کو خوشی کے وقت میں یا خوشی کے موقع پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص ناظرین اسلام کی آمد کے بعد اس متبرک شیع کی خصوصیات اور سمرات مزید اُبھر کر سامنے آگئے روایت ہے کہ ایک صحابی کے سینے میں درد اٹھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجوہ خجور کی ایک قسم کی قسم جو ہے وہ اس کی گٹھینیاں جو تھی اس کو پیس کر پلانے سے پلانے کی ہدایت فرمائی اس طرح ان صحابی کا جو تھا وہ درد دور ہو گیا بات کی تحقیق سے مزید خصوصیات اس کی سامنے آئیں اور اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شیح کی اہمیت اور قدر و مندلت کس قدر ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کا قصص استعمال کیا جاتا ہے اور افتاری سے پہلے یعنی ہر چیز کھانے سے پہلے اسے کھایا جاتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے نہ صرف یہ کہ لذیذ اور میٹھا پھل ہے اور ظاہر اپنے روزے کے افتار کی جو آغاز ہے وہ ایک میٹھی چیز سے کرنا چاہتے ہیں خجور سے بڑھ کر متبرک اور بہترین چیز جسے کہتے ہیں کہ طاقت بخش چیز کون سی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو روزے کے دوران پیدا ہونے والی جسمانی قوتوں کی کمی کو پورا کرنے کر کے میدے کی تضابی عطوبتوں کو ختم کر دیتے ہیں خجور میں ایسے تمام آناسر موجود ہیں جن کی ضرورت بالخصوص رمضان میں ہمارا جسم کو ہوتی ہے مثلا کابو ہائیڈریٹ چکنائی کیلشیم لہمیہ فلات فاس فورس وغیرہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر غزائیت کا ایک جہاں آباد کیے ہوئے ہیں دیگر مذاہب میں بھی خوشی کے دیگر مواقع میں مثلا جیسے کرسمس کے موقع پر دیوالی کے موقع پر اور ایسٹر وغیرہ کے موقع پر وسیع پیمانے میں خجور کا استعمال کیا جاتا ہے خجور جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی اس کو بہت متبرک سمجھا جاتا ہے اور اس کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے خجور جو ہے وہ ناظرین بنیادی طور پر گرم تاثیر کا ایک پھل ہے لہٰذا اس کو کاش کرنے والے ممالک میں گرم اور معتدل آب و خوا پائی جاتی ہے یہ ایشیا اور افریقہ کے گرم موسم میں قصص سے کاش کی جاتی ہے تاہم اسے یورپ اور یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں بھی کاش کیا جانے لگا ہے انتہائی ذرخی زمین سازگار آب و خوا اور تمام موسموں کی دستیابی کی وجہ سے پاکستان کو ہر سبزی پھل اور شے کی کاشکال کے لیے سازگار علاقہ قرار دیا گیا ہے اور ناظرین یہ بھی یہی بات ہے کہ خجور کی کاش کے لیے مکران خیرپور ڈیرہ غادی خامیں خصوصی انتظام موجود ہے لہٰذا اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ پاکستان میں بکسرت کاشت ہونے لگی ہے خجوروں کی ناظرین بہت ساری اقسام ہیں ان میں اجواز شامی مبشل برنی جو ہیں وہ سر فہرست ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجواز خجور اور برنی خجوروں کو بے انتہا پسند فرمایا ہے برنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ پیٹ کی بیماریوں کو نکالتی ہے اور اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے جبکہ برنی خجور جو ہے وہ ایک طرف سے موٹی ہوتی ہے اور اس کی گھٹلی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اجواز خجور کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ پھل جنت سے ہے اور اس سے زہر میں شفا ہے جو شخص روزانہ صبح کی وقت یہ خجور جو ہے یعنی کہ عجوہ خجور جو ہے سات عدد کھائے وہ زہر اور جادو سے محفوظ رہے گا ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ عجوہ جنت سے ہے اور اس میں بیماریوں سے شفا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خجور کا پھل جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے جدید تحقیق نے اب مغرب میں بھی اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب وہاں بھی ذوق و شوق سے پکوانوں میں شامل کیا جا رہا ہے ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے ناظرین کی خجور السر اور میدے کی زخم کے لیے انتہائی مفید ہے چونکہ غزائیت کے اعتبار سے یہ ایک بہترین مکوی غزہ ہے لیکن اس لیے جمزان کے مہینے میں اس کا استعمال جو ہے وزور و شور سے کیا جاتا ہے اس میں آئین یعنی فولات کی مقدار جو ہے وہ تقریباً دس اشاریہ چھے فیصد ہوتی ہے جو کہ دیگر سبزیوں اور پھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اس لیے خجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کمزور اور خربہ جسامت کے مالک ہوں یا جنہیں سردی زیادہ لگتی ہو اس لیے بھی خجور بہت مفید تصور کی جاتی ہے پاکستان میں انفورچنٹلی یہ علمیہ ہے کہ پرمزان کے علاوہ باقی مہینوں میں اس کی غزائی اہمیت کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے اور اس کے استعمال کو تقریباً ترک کر دیا جاتا ہے جو صحیح نہیں بالخصوص شہروں میں اس کے استعمال جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے پرمزان کے مہینے میں ہر شخص ایک خجور کھا کر سبر شکر کر لیتا ہے حالانکہ اس کے اندر پائے جانے والی غزائیت دیگر تلی ہوئی اور دوسری چٹ پٹی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس میں اس کے مکمل فوائد کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے پاکستان میں خجور خام اور ناخالص حالت میں ہی دستیاب ہے اور ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا خیال بھی پختا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے لہٰذا یہ میدے میں تضابیت اور گیس کا موجب بنتی ہے بازاروں میں اسے عموماً ناخالص حالت میں ہی فروخت کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ اسے صحت کے لیے بھی نقصان دے تصور کرتے ہیں ایسے میں اس کی اہمیت اور کم ہو جاتی ہے تاہم چند سال سے حکومت پاکستان نے بطور خاص اس کی پروسسنگ پر دھیان دے کر اسے برامدات کی اہم غزائی شیعہ کے طور پر استعمال کرنے کیا جو ہے وہ اس کو پرموٹ کیا ہے اور اب اس عمر کی اشد ضرورت باقی ہے کہ عام لوگوں میں اس کی غزائی استعمال سے صحیح استفادہ حاصل کرنے کو کے شور کو جو ہے وہ اجاگر کیا جا سکے تاکہ لوگ ان دیسی ادنات سے آگاہ ہو سکیں جو نے فوری طور پر کسی ڈاکٹر یا حکیم کے تکلیف سے نجات دلا کر صحت و تندرستی سے ہم کنار کر سکتی ہے اور ناظرین اس کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جیسے یہ قرآن پاک میں بھی اس کی اہمیت خاص طور پر بیان کی گئی اس لئے آپ یہاں سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خجور جو ہے وہ ہمارے لئے بہت مفید ہے اور ہر چیز کا جیسے کہ اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے ہر چیز کو اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تو خجور بھی ہے وہ بھی اعتدال میں ہی استعمال کریں چاہیے ایک مناسب مقدار میں جو خجور کا استعمال ہے وہی صحت کا زامن بن سکتا ہے اگر آپ کم یا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کم ہونے کی صورت میں یا آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا اور زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جو ہے ہر معاملے میں ہر رویے میں ہر پہنچ میں جو ہے اعتدال کو ضرور مدد نظر رکھی چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو چاہے وہ پینے کا معاملہ ہو چاہے وہ کسی کسی پریکٹیکل زندگی میں کسی بھی جو فیلڈ میں جانے کا معاملہ ہو ان سب چیزوں میں اعتدال کو جو ہے وہ واضح طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے یہ تو آج کچھ خجور کے بارے میں آپ کو بتایا اور خجور جو ہے وہ ایک صحت مند غزہ ہے اور ہماری بہت ساری پہنے جو ہیں خجور کی بہت مزیدار ڈیزرٹس بھی بناتی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو آپ کو خجور کی ڈیزرٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گی تو فی الحال کے لیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ جو ہے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے مزید اس سلسلے میں بات چیت کریں گے موسیقی